اسلام علیکم پاکستان حسن کمپیوٹر جابز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں ایمارن خان ملائزہ فرمائی آج کی تازہ بہتازہ ایجوکیشن اور جابز بولیٹن سب سے پہلی خبر نئے بھرتی آساتیزہ کو تنخواہیں جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ تعلیم نے نئے بھرتی ہونے والے تمام آساتیزہ کو بیلات آخیر تنخواہیں جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کیلئے تمام ازلا کے ڈیسٹرک ایجوکیشن آفیسرز کو باقاعدہ احکامات جاری کیے گئے ہیں پاکستان پوسٹ کا پینشن ادائیگی نظام کو کمپیوٹرائز اور دائر ایکار بڑھانے کا جامع منصوبہ اور وزارت تعلیم کا یکم جون دو ہزار بیس سے تعلیم ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے سکولز سوہ ساتھ سے دن گیارہ بجے تک کھلے رہیں گے نئے داخلے کیے جائیں گے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات بھی جون میں ہوں گے ایسو پیز کی تیاری شروع ڈائریکٹر پائٹ کی خالی اسامی پر تقروری کیلئے نام حکومت کو ارسال محکمہ تعلیم نے ڈائریکٹر پائٹ کی خالی اسامی پر تقروری کیلئے تین ناموں پر مشتمل سفارشات صوبائی حکومت کو ارسال کر دی ہیں ان میں سابق ڈائریکٹر فاتہ، حاشم خان، پرنسپل رائٹ، میل پشاور، رضااللہ خان اور ڈاکٹر محمد تارک، پرنسپل رائٹ، میل حریپور شامل ہیں صوبائی حکومت ان تین ناموں کے پینل میں سے ایک نام کی منظوری دے گی اور ملازمین کی اپگریڈیشن کی تجاویز بجٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ حکومت خیبر پختون خوانے صوبے کے سرکاری محکموں میں اپگریڈیشن سے محروم ملازمین کی اپگریڈیشن کی سفارشات آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کرنے پر غور شروع کر دیا مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی سفارشات محکمہ خزانہ کو ارسال کی گئی ان تجاویز میں بعض سرکاری محکموں میں گزشتہ سال بجٹ کے دوران اپگریڈیشن سے محروم رہے جانے والے سرکاری ملازمین کی اپگریڈیشن وغیرہ شامل ہے محکمہ تعلیم خیبر پختون خوانے بارہ آزار ایک سو پنہ اسات ازہ کو بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا اشتہار جون ٹوینٹی ٹوینٹی میں جاری کیا جائے گا محکمہ تعلیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسات ازہ بھرتی کیلئے متعلق سرٹیفیکیٹ یا ڈگری شرط لازمی ہوگی یہ فیصلہ اس زمن میں کیا گیا ہے کہ انڈکشن پروگرام پر عرب روپے کا زیاہ ہوا ہے اور دوسری کرونا وائرس روگ تھام پر بیش بہار رقم خرچ کیا جا رہا ہے اس لیے حکومت اسات ازہ کیلئے مزید انڈکشن پروگرام چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لیے ٹیچنگ بھرتی کیلئے سرٹیفیکیٹ یا ڈگری شرط لازمی ہوگی حکومت کا بجٹ ٹوینٹی 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 ون میں سرکاری ملازمین کو بڑا ریلیف منظور یوٹیلیٹی لاؤنس ایڈھاک دو ہزار تیرہ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ اور دو ہزار سترہ کو بنیادی پے میں پے سکیل میں زم ہاؤس رینڈ دو ہزار سترہ کے پے سکیل پر اور ایڈھاک ٹوینٹی ٹوینٹی دینے کا فیصلہ بجٹ میں ملازمین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا یوٹیلیٹی لاؤنس بنیادی تنخواہ کا پچاس فیصد ہوگا یہ رہا آج کا حسن کمپیوٹر جابز بولیٹن مزید علوماتی لرس کیلئے ہماری یوٹیوب چینل حسن کمپیوٹر پر تشریف لائیے اللہ وارس موسیقا